موسیقی ناصر درانی اور محمد تاہر میں اختیارات کے جنگ ناصر درانی اپنی مرزی کی پوسٹنگ چانسفر کے فاہش مند آئی جی تاہر رکاوٹ بنے رہے سانہ مولیٹان والے پولیس افسروں کی پوسٹنگز پر بھی ناصر درانی اور حکومت آئی جی سے ناخش 24 نیوز نے کہانی کا پتہ چرا لیا روپے کی ساری خی بے قدری ڈالر مہنگا نہیں بہت مہنگا ہو گیا ایک دو نہیں ساڑھے نو روپے بڑھ گیا انٹر بینگ میں ڈالر 133 روپے 645 سے تک پہنچ گیا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ایک ہی دن میں 892 روپے کرز بڑھ گیا تاجر پریشاند عوام سرہ پہ سجار مہنگے ڈالر کا پہلا جھٹکا سونے کی قیمت پانچ سال کی بلندرین سطح پر پہنچ گئی سونا سترہ سو روپے فی تولہ مہنگا قیمت باست ہزار روپے ہو گئی خزانہ کالی معاشی بدھالی کرز کا نیا پرگرام تیار پتیر خزانہ حسد امر انڈونیشیا چلی گئے آئی ایم ایف کی جانب سے کڑی سرائب پیش کیا جانے کا امکان آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیویویشن کروائے گا لیکن ابھی جو ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ جو ہی کھیل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پتہ نہیں ہے ہمیں آئی ایم ایف سے جو پیسے ملیں گے اس کے ساتھ دو اور بڑے پیکے جائیں گے تو ڈالر تو پاکستان میں زیادہ ہو جائے گا فواچ آزی کے فل ڈاس پر سٹیٹ بینک کا چھکا فواچ آزی نے ڈالر کی قیمت کو جوہا قرار دے دیا سٹیٹ بینک نے روپے کی قدر میں کمی کو تبدیلی کہتیا امران خان نے قوم سے جھوٹے وعدے کیے اب وعدوں کے برأس آئی ایم ایف سے کرز لینے جا رہے ہیں چیننجز سے مل کر ہی نپٹا جا سکتا ہے اوپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کا رد عمر ڈالر مہنگا ہو گیا سٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے سب کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے نواز شریف کی صحافیوں سے غیر اسمی گفت سبو کہا وزیراعظم امران خان خود کہتے ہیں کہ پچاس بندوں کو گرفتار کریں گے انہیں اس بات کی ایتھارٹی کس نے دی حکومت کی فراغ دلی ڈاکٹر فرق سلیم مشیر برائی تاوانائی اور معاشی امور مقرر وزیراعظم اطلاعات وواچہ حضری کا کہنا ہے تقرری کا نوٹسکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا کراچے میں ایک اور جالی بینک اکاؤن کا انکشاف محکمہ سحسن کی ملازمہ بن گئی کروڑ بدی خاتون ملازمہ کے نام اکاؤن میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز سروت زہرہ کو ایک کروڑ دس لاکھ روپے ٹیکس کا نوٹس مل گیا وزیراعظم کے مشیر انیل مصررت کی چیف جسٹس سے ملاقات چیف جسٹس کو تائیس ٹویمبر کومانچیسٹر میں ڈیم فنڈ ریزنگ ڈینر میں شرکت کی دعوت دی انیل مصررت اور سہزادہ جہانگیر نے صدر عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی شہباز شریف کی گرفتاری مون لیگ نے احتجازاً آج اپنا مشترکہ پارلیمنٹ کا ازلاس بلالیا ازلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری کے معاملے پر بحث ہوگی این اے پرنسپ میں زمین الیکشن کی سرگرمیاں اور روز پر مسلم لیقاف اور تحریک انصاف کے مشترکہ امید بار شہدری صالح حسین کی انتقابی موہمچاری شہدری صالح حسین نے چکوال کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات کی کہتے ہیں ہمیشہ عوامی خدمت پر یقین رکھا سپریم کورٹ نے سزا کے خلاف تلال چودری کی استدعہ مسترد کر دی تلال چودری کیا بت شکن ہے کن لوگوں کو پی سیو کا بت کہہ رہا ہے نواز شریف نے بھی عدیہ کے خلاف بات کرنے سے نہیں رکا سزا میں توسی کے لیے درخواست کیوں نہیں دی گئی جلسے میں ایسی باتیں سننے والے تمام ہم افراد کو نوٹس جاری کریں گے چیف جسٹس کے ڈیمارکس پی ایس او قادم ادایگی قومی ائرلائن کو فیول کی پراہمی بن قومی ائرلائن کے تمام پروازیں منصوب کر دی گئی مختلف ائرپورٹس پر مسافر پریشان ائرلائن کے خلاف احتجاج برطانیہ میں ایشن کمیونٹی کا پسندیدہ چینل یوکے فارٹی فور دو برس کا ہو گیا دوسری سال گرہ پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں تقیبات کیک آتے گئے سیاسی اور سماج شخصیات کی چینل کے لیے نیک تمنناوں کا اظہار باسپورچ کے ذریعہ احتمام دوسرے بین القوامی پی ایس ای ایس مقابلے پورٹس ٹیڈیم لاہور میں شروع آرمی چیف جنرل کمر زاویر بازوہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت پارس پورچ کی سولان اور گیارہ ممالی کی ستنہ تیمیں مقابلوں میں شامل بلال کو محنت کا صلح ملا دعا ہے بیٹا پاکستان کا نام روشن کرے حکومت کے پنجاب پولیس ریفارمز پرگرام کو بڑا دھشکہ لگا ہے کیونکہ آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے معاملے پر ناصر دورانی نے مشیر بیرائے پنجاب پولیس ریفارمز کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ناصر دورانی کو پولیس میں عدم مداخلت کی یقین دہانی کرائی تھی سکھر بائی پارپس پر ٹریفک اہلکار نے پارکنگ کے معاملے پر نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور ان کے تشدد کرنے کے فوٹش 24 نیوز کو مل گئی نوجوان کے ساتھ موجود خاتون اہلکار کی تشدد نہ کرنے کے لیے منت سماجت کر رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ یہ سکھر بائی پاس پر ٹریفک اہلکار نے پارکنگ کے معاملے پر نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا مزارت انسانی حقوق نے بچیوں کو حراسہ کرنے والے شخص کو گرفتار کرا دیا ملزم انوار الحق مذہب کے حضرے میں بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کی ویڈیوز بھی بناتا تھا ملزم کا موبائل گم ہونے سے نازیبہ حرکات کی ویڈیو وارل ہو گئی ملزم انوار الحق کا تعلق ٹوبا ٹیک سنگ سے ہے اور جھنگ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے یہ ملزم جو کہ گرفتار کیا گیا ہے بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر آئی پولیس حرکت میں آئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا ایک اور بے نامی اکاؤن کراچی میں ایک خاتون بھی گھر بیٹھے کروڑ پتی بن گئی محکمہ سہت کی خاتون ملازمہ کہتی ہیں کہ دو محصے تنخواہ نہیں ملی ٹیکس کا نوٹس ملنے پر اکاؤن کے بارے میں پتا چلا دانیال سید کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں ایک اور جالی اکاؤنٹ میں کالا دھن سامنے آ گیا محکمہ سہت کی خاتون ملازمہ کے نام پر اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی خاتون کو ایک کروڑ دس لاکھ روپے ٹیکس کا نوٹس مل گیا متاثرہ خاتون سروت زہرہ کہتی ہیں کہ ٹیکس کا نوٹس ملنے پر جالی اکاؤنٹ کے بارے میں پتا چلا ہے میں اگست کی سیلری اپنی نکالنے کے لیے گئی تو مجھے پتا چلا کہ میرا اکاؤنٹ سیز کیا گیا ہے جب میں ایف بی آر کے آفیس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے نام سے ایک اور اکاؤنٹ بنا ہوا ہے بینک کل حبیب میں ایف بی ایڈیا میں اور اس اکاؤنٹ میں آپ کی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے سروت زہرہ کا کہنا تھا کہ جالی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے شناختی کارڈ اور میرا موبائل نمبر بھی استعمال کیا گیا میں ایک میں سہت کی ملازم ہوں اور دو ماہ سے تنخواہ بھی نہیں ملی سروت زہرہ کا مزید کہنا تھا کہ ایف بی آر نے بھی تحقیقات کی ہیں اور ایف آئی اے سے رابطہ کرنے کو کہا ہے کیمرمن احمد عباس کیمرہ دانیل سییڈ 24 نیوز کراچی دیگر واقعات کی بات کریں تو حافظہ باد میں سابق وفاقی وزیر کے بھتیجے نے گالی ٹھیک نہ کرنے پر مکینک کا بازت اوڑ دیا جبکہ لاہور کی سیشن عدالت میں لڑائی ہو گئی ادھر ٹنڈو الائی آر میں نیجی جیل سے چودہ افراد کو بازیاب کروا لیا گیا ناروال میں ڈی پی او ہاؤس کے کری موبائل فان کمپنی کی فرنچائس میں چوری ہو گئی چور دس لاکھ روپے اور لیپ ٹاپ لے کر چلتے بنے حافظہ باد میں سابق وفاقی وزیر کے بھتیجے نے گالی ٹھیک نہ کرنے پر موٹر مکینک کو بترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تشدد سے مکینک کا بازو ٹوٹ گیا ٹنڈو الائی آر میں پولیس نے عدالت حکم پر کار روائی کی اور زمیدار کی نیجی جیل سے خواتین اور بچوں سمیت چودہ افراد کو بازیاب کرا لیا گجنوالہ کے نواہی گاؤں مدن چک میں درینہ دشمنی پر باپ بیٹے کو قتل کر دیا گیا فارنگ سے دو راہ گیر شدید زخمی ہو گئے سواد کے کڈنی ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے نوجوان کا انتقال ہو گیا لواہکین نے میز سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا لاہور کی سیشن عدالت میں پیشی پر آئے فریقین آپس میں لڑ پڑے مدعی اور ملزموں نے ایک دوسرے کی خوب درگت بنائی جعفر آباد میں خصوصی افراد نے دوسرے روز بھی احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں کوٹے کے مطابق نوکری دی جائے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یونیورسٹیز کے کیفیٹیریاز کی چیکنگ کی جا رہی ہے مظرے صحیح تشیہ رکھنے پر آٹھ کیفیٹیریاز کو سیل کر دیا گیا مورید کے سے گزرنے والی راجبہ بپھر گئی پانی گھروں میں داخل ہو گیا جبکہ محکمہ انہار کاملا غائب رہا شہید بینظر بھٹو یونیورسٹی کے واج چانسلر سلیم آرائن نے استیفہ دے دیا سلیم آرائن پر طالبہ کو حراسان کرنے کا الزام ہے اور کراچی ٹرافک پولیس نے رانگ وے آنے والے شہریوں بغیر ہلمٹ کی موٹر سائیکل چلانے والوں اور ٹرافک قوانین کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اسی بارے میں دانیل سید کے ریپورٹ دیکھئے ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی کرنے والے اب ہو جائیں ہوشیار کراچی پولیس چیف کی ہدایت پر ٹرافک پولیس نے قوانین کی پاسداری کے لیے مہم کا آغاز کر دیا مہم کے پہلے ہی روز رانگ وے گاڑی چلانے والوں اور بینہ ہلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والے درجوں اور شہریوں کو گرفتار کر کے ان کی گاڑیاں ضبط اور مقدمات درج کیے گئے ٹرافک پولیس حکام کے مطابق سیکشن دو سو اناسی کے تحت رانگ وے آنے والے شہریوں کو گرفتار کر کے ان کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں ٹرافک پولیس نے مہم کے پہلے ہی روز اپنے ہی دو پیٹی بند بھائیوں کو رانگ سائٹ آنے پر چلان کے ساتھ گاڑی ضبط اور گرفتار بھی کر لیا حکام کے مطابق ایک اہلکار سن سیکرٹریٹ اور دوسرا سی ایم ہاؤس میں تائنات ہے دانیل سید 24 نیوز کراچی کراچی کی علاقے گلستان جوہر میں جھگیوں میں آگ لگنے سے تیس سے زائد خانہ بدوشت خاندان بے گھر ہو گئے آتش زدگی کے نتیجے میں چار موٹر سائیکلوں سمیت دیگر سامان چل کر راکھ ہو گیا یہ مقام ہے گلستان جوہر بلوک پندرہ کا جہاں قائم جگیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ریسکیو حکام کے مطابق شارٹ سرکٹ سے لگی آگ سے پینتیس خانہ بدوش خاندان بے گھر ہو گئے متاثرہ افراد کہتے ہیں ابتدائی طور پر اپنے بچوں کو محفوظ مقام تک منتقل کیا علاقہ مقین کہتے ہیں متاثرین جگیوں کا ہزار روپے قرائے عدا کرتے تھے جگیوں میں آتش زدگی کے نتیجے میں چار موٹر سائیکلوں سمیت دیگر قیمتی سامان اور جگیاں جل کر مکمل راک بن گئی جبکہ فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے دو گھنٹے کی جدد جہد کے بعد آگ پر قابو پایا کیمرمن حیدر علی کیمرہ علی رضا 24 نیوز کراچی دیرہ غازی خان میں انڈریس ہائیوے پر ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں میاں بیوی جام بھاک ہو گئے ہیں تو آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں افسوسناک واقعہ یہ ٹرافک حادثہ پیش آیا ہے ٹریکٹر ٹرالی کی موڈر سائیکل کو تکر کے نتیجے میں میاں بیوی جام با حق ہو گئے اسلامباد اور لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف حکومتی آپریشن جاری ہے رحیم یارخان اور سرگودہ میں کارروائی کے دوران انتظامیہ کو قبضہ مافیا کے جانب سے مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا شہر اقتدار میں سی ڈی اے نے بڑا آپریشن کیا اور ایف ایٹ مرکز میں غیر قانونی چار دیواریاں گرا دی گئیں اس موقع پر پولس کی نفری بھی موجود رہی زلائی انتظامیہ لاہور نے شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا رنگ روڈ کی ایرازی پر بنائے گئے پلازے گھر اور بھٹے مسمار کر دیے گئے ملتان میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا شہر میں قائم قیر قانونی کھوکھوں اور شیڈ سمیت تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا سرگودہ میں سرکاری ایرازی واگزار کرانے کے لیے آپریشن کیا گیا اس دوران انتظامیہ کو مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح اکارہ کے علاقے دیپالپور میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا اور متعدد مکانات اور دکانیں گرا دی گئے معروف برطانوی بزنسمن اور وزیراعظم عمران خان کے مشیرم انیل مسارت نے چیف جسس میاں ساکب نسار سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے چیف جسس میاں ساکب نسار کو 23 رمیمبر کو مانچسٹر میں دیم فنڈریزنگ ڈینر میں شرکت کی دعوتی جسے چیف جسس نے قبول کر لیا انیل مسارت اور ساہبزادہ جہانگی نے صدر چوکٹر عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی جس میں پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں وزیراعظم آج شام پچاس لاکھ گھر پائلٹ منصوبے کا اعلان کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکروں کا ذکر کیا تھا اور اب اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ آج شام پچاس لاکھ گھر پائلٹ منصوبے کا وزیراعظم اعلان کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم اپنا گھر اتھورٹی قائم کرنے کا بھی اعلان کریں گے پہلے مرحلے میں ساتھ ازلا میں پائلٹ پروجیک کے تحت منصوبہ شروع ہوگا پہلے مرحلے میں اسلام آباد کوئٹا فیصل آباد سکھر شامل ہیں شہباز شریف کے گرفتاری پر نون لیگ نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے نون لیگ نے احتجاج ان آج اپنا مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے ادھر اپوزیشن پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی سیڈگوں پر تین بجے احتجاجی اجلاس ہوگا رانہ اقبال اجلاس کی صدارت کریں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کے گرفتاری پر نون لیگ نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان کے شمالی علاقوں کے دل فریب خوبصورتی کا ہر کوئی دل دادا ہے مختلف ممالک کے باشندے بھی ان علاقوں میں خوب گھومیں اور پھرے تو ان کی زبان سے بھی بے اختیار پاکستان زندہ باد نکلا وزیرافت آپ کی رپورٹ دیکھئے قدرت نے پاکستان کو دنیا کے حسین نظاروں سے نوازا ہے اور ان سہر انگیز نظاروں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں ان علاقوں کو دنیا کے سامنے لانے اور پاکستان کے مضبط تشخص کو جاگر کرنے کے لیے سی پی آئی سی نے مختلف ممالک کے باشندوں کو پاکستان کا وزیٹ کروایا انگلستان سے تعلق رکھنے والی لورس اور جنٹیلے برونی نے بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے ان کے خیالات پاکستان کے بارے میں زیادہ اچھے نہیں تھے لیکن یہاں آنے کے بعد ان کی سوچ ہی تبدیل ہو کر رہ گئی سبھی غیر ملکی باشندوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گھومنے پھیڑنے والوں اور قدرت سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہترین ملک ہے غیر ملک کے سیاہوں کا پاکستان آنا اور پاکستان کو بہتر پانا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ پاکستان میں سیاہت کو فروغ دے کر پاکستان کا امیج بہتر کیا جا سکتا ہے کیامرہ میں نفیس آرائی کی ہمرا آفتہ وزیر 24 نیوز اسلام آباد خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سیٹی نیوز نیٹورک کے چودہ رکنی وفد نے لندن میں ہاؤس آف دورہ کیا وفد کا استقبال میمر برطانی پارلیمنٹ عفضل خان نے کیا وفد کو ہاؤس آف کومنز کے اجلاس کی کارروائی کے طریقہ کار سے اگاہ کیا گیا وفد میں ڈائریکٹر نیوز 24 نیوز میہ تاہر ڈائریکٹر نیوز سیٹی 42 خورم کلیم ڈائریکٹر نیوز یوکے 44 اور گروپ ہیڈ سوشل میڈیا انصار نکوی گروپ ایڈیٹر ڈیریز سیٹی 42 نوی چودری گروپ ہیڈ ٹرانسمیشن شہزا زیدی سی ایف او سیٹی نیوز نیوز نیٹورک مازان عساق اور چیف کامرامین تاہر خان نے شرکت کی کراچی کی مین شہرہوں پر ٹرافک جیم ایک عام سی بات ہے مہارین کے مطابق روزانہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا آپ کے آساب کو توڑ پھوڑ دے گا اسی بارے میں حسن عباس کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ٹرافک جام میں پھسنا گاڑیوں کی لمبی کتاروں میں انتظار کرنا سڑک پر دوسرے ڈرائیوروں کی اوور ٹیکنگ اور تو اور غلط گاڑی چلانے والوں کو برداشت کرنا روز کا معمول ہے مگر چند گھنٹوں کی یہ چیزیں آپ کو عمر بھر کی بیماریوں کی طرف دھکیل رہی ہیں مہرین افسیات کا کہنا ہے کہ ٹرافک میں پھسنا شور شرابہ اور دھواں دماغ میں برقی حرکت کو بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں مزاج اور شخصیت میں نفسیاتی تبدیلیاں رونوما ہوتی ہیں یہ ایک عجیب سا جو ساؤنڈ ہوتا ہے گاڑیوں کا شور دھواں پولوشن تو ویسی ہی لوگ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں جو ڈپریشن کی طرف نہیں بھی جانا چاہ رہا ہوتا وہ چلا جاتے ہیں آٹومیٹک آپ کو پہنچنا ہے پندرہ منٹ میں آپ پہنچ رہے ہو ایک گھنٹے میں تو سامنے جہاں پہنچنا ہے ماں پہ اور خراب بات ہو رہی ہے آفیس ہو گئے کالیج ہو گئے یونیورسٹریز ہو گئیں کہیں پہ بھی تو آپ کا ڈپریشن آٹومیٹک بڑھے گا کم نہیں ہوگا ٹرافک جام اور آلودگی مل کر دماغ پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں اور اس کی اثرات عمر بڑھنے کے ساتھ مختلف ذہنی امراض جیسے آلزائمر، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل آپ کو گھیڑ لیتے ہیں کیمرمن ریاض کے ساتھ حسن ابباز 24 نیوز کاراچی پنجاب حکومت نے ہیلث کارڈ کے اجرا کے لیے پیپر ورک مکمل کر لیا ہیلث کارڈ سکیم کا آغاز روا مہنے ہو جائے گا پہلے مرحلے میں ہیلث کارڈ بینظیر انکمسکورٹ سپورٹ کی لسٹوں پر دیا جائے گا تین لاکھ ساتھ ہزار مالیت کا ہیلث کارڈ گھر کے سربراہ کو دیا جائے گا ہیلث کارڈ پر خاندان کے سربراہ سمیت چار سے چھے افراد ریجسٹرڈ ہوں گے کارڈ میں موجود رقم ایک سال کے لیے کارامد ہوگی کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایک ہانہ بناتے ہوئے آگ لگنے سے خاتون جھلس گئی جسے تشویش ناک حالت میں ہسپٹل منتقل کر دیا گیا اہل خانہ کا الزام ہے کہ ریدہ جلی نہیں بلکہ سسرال والوں نے جلایا نمہندہ علی رضا اس وقت ریدہ کے چچا کے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں جی علی جب میں شارف حصل کانے کے باہر سرپورٹ کر رہا ہوں اسی کانے کے حدود میں ریدہ نامی ایک خاتون جوہر جلسی ہے اس کے بعد وہ بنس وارڈ میں اس وقت ایڈمنٹ ہے ڈاکٹرز کے مطابق اسی فیصد سے زائد ان کا جسم جل چکا ہے پنڈی کے رہائشی ہیں اور اس وقت گلستان جوہر میں رہائش تھی ریدہ کی ان کے چاچا جوہر میں موجود ہے ہم پر کہنا ہے کہ یہ جلسی نہیں ہے اس کو جلسایا گیا ہے اس بچی کو اس خاتون کو میں ان سے بھی جان لیتا ہوں انہوں نے مجھے بھی کانٹیکٹ کیا کہ میں آ رہا ہوں اور میں ایدراباد سے آپ کو لیتا لیا جاؤں گا تو کیونکہ کوچ میں تھے اور مجھے یا ایدراباد میں وہ نہیں اترے اور سیدھا کراچی آ گئے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ صبح لے جائیے گا اپنی بچی کو لیکن صبح انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بھیج سکتے اور ہم نے آپ کو بلایا بھی نہیں ہے زیادہ آپ چلے جائیں ہم جب آئیں گے تو ہم بچی کو لے آئیں گے تو ان کا والد جو ہے وہ ایسی حالت میں پھر واپے چلا گیا تھا اور اب جو آج اطلاع ملی کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے شام میں کہا کہ بچی نے اپنے آپ کو آگا لگائی ہے جب بلکل چچا کا تو یہ کہنا ہے کہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بچی کے ساتھ جو ہے شکریہ آپ کا کراچی ملیاری گینگوار کے خلاف بڑے اقدام کی تیاری کر لی گئی ہے غفار ذکری کی حلاقت کے بعد گینگوار کے ایک سو چون ست خطرناک ملزمان کے فہرست بھی تیار کر لی گئی ہے دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہے دانیال بتائے گا اس فہرست میں اور کون سے خطرناک ملزمان شامل ہیں آجی دیکھیں بلکل کراچی ملیاری گینگوار کے خلاف بڑے اقدام کی تیاری کر لی گئی ہے آفار زکری کے علاقت کے بعد گینگ وار کے مفرور اور اشتہاری ملزمان سمیت ایک سو چونسٹھ خطرناک ملزمان ہیں جن کی فیرز تیار کی گئی ہیں اور جو ہمارے ذرائے ہیں ساز ذرائے ان کے موقف ہے کہ قانون کی گرفتے باہر مفرور ملزمان جو ہیں وہ افسریت ملزمان ایران یا بلوچستان میں رپوش ہے پولیس نے فیرز مرتب کی اس میں گینگ وار وصی اللہ آیاز بروہی سکندر سکو شیراز زکری اور دیگر ملزمان شامل ہیں اور ان بدنامی زمانہ مفرور ملزمان میں شیراز فارمیٹ کے سر کی جو قیمت مقرر کی گئی وہ دس لاکھ روپے ہیں جبکہ اس کے علاوہ بھی مبین اداشت کرتے ہیں جن کے سروں کی قیمتیں بھاری مقرر کی گئی ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے جو حساس ادارے ہیں دیگر گارن افیس کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے حکمت عملی مرتب کیلی گئی ہے اور جلدی ٹیم جائے وہ پر اتسان روانہ کی جائے گی اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جہاز سے منسلک بریج گر گیا حادثے میں ایک شخص زخمی ہو گیا جبکہ ائرپورٹ کے بین القوامی لاؤنج میں چھت کی سیلنگ گرنے سے دو افراد معمولی زخمی ہو گیا اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافروں کو جہاز تک پہنچانے والا بریج گر گیا جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائییں سر انجام دی ڈی جی سیویل ایوییشن اتھارٹی خان بریک نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے واقعہ کی تحقیقات کے لیے چار رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی دوسری جانب بارڈنگ بریج گرنے کی معاملے پر ڈیپٹی ڈی جی اے پی ایس سیویل ایوییشن ہیڈکوارٹر سید آمیر محبوب انکوائری بارڈ کے سربراہی میں چار رکن انکوائری بارڈ تشکیل دے دیا گیا انکوائری بارڈ پیسنجر بارڈنگ بریج گرنے کی وجہات کی تحقیق کرے گا جبکہ نقصانات کے جائزے کے ساتھ ساتھ باقی پیسنجر بارڈنگ بریجز کا بھی معاینہ کرے گا انکوائری بارڈ اپنی سفارشات دو ہفتوں میں حکام کو پیش کرے گا دوسری جانب اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بینل اقوامی لانچ میں واقعی آفیس کی چھت کی سیلنگ گر گئی چھت کی سیلنگ گرنے سے آفیس میں موجود دو افراد معمولی زخمی ہو گئے دونہ زخمیوں کو سی اے اے کے ائرپورٹ پر واقعی ٹراما سنٹر میں منتقل کر دیا گیا اوگرہ نے درامدی الینجی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے نوٹفکیشن جاری کر دیا درامدی الینجی کی نئی قیمتوں کا اطلاق اکتوبر کے لیے ہوگا اس کا نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے الینجی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اوگرہ نے قیمتیں بڑھا کے اس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اویس کتنا اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں دیکھیں جو دو گیس کمپنیز ہیں اس میں جو ایس این جی پیل کے لیے درامدی جو الین جی کی قیمت جو ہے وہ بارہ پی تریپن پیسے ڈالر جو ہے فی ایم ایم بی ٹیو جو ہے وہ مقرر کر دیا جبکہ ایس ایس جی سی کے لیے جو درامدی جو الین جی کی قیمت ہے وہ بارہ شارعہ بانویں ڈالر فی ایم ایم بی ٹیو جو ہے ٹھیک ہے اب بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور تبدیلی کا ڈسا پانی نہیں مانگ رہا کیونکہ نئے پاکستان میں اب تو پانی بھی سستا نہیں رہا نئی حکومت میں مہنگائی کی نئی مثالیں قائم کر دی ہیں تبدیلی کو ترستے عوام اب تبدیلی کو کوستے نظر آ رہے ہیں نئی حکومت کے پچاس دنوں میں کیا واقعی پاکستان تبدیلی کی راہ پر چل پڑا اگر ان پچاس دنوں پر نظر ڈالیں تو کئی دھماکے دار چیزیں سامنے آئیں گی ڈالر مہنگائی کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پیٹرول بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گیا سونا سترہ سو روپے فی طولہ مہنگا ہو گیا بجلی کا بھی مہنگائی کا جھٹکا زوروں پر ہے گیز بھی تاریخ کی مہنگی سطح پر پہنچ چکی ہے تامیراتی میٹیریل بھی مہنگا ہو گیا اور تو اور پانی بھی مہنگا ہو گیا ہے یہی نہیں روز مرہ عام استعمال کی ناجانے کتنی اشیاء عوام کے لیے خواب و خیال بن چکی ہیں اسی لیے تو اب ملک کا بچہ بچہ بھی کپتان کا ہم آواز بن گیا ہے حکومت نے آئے مف سے کرزہ لینے کا فیصلہ تو کر لیا ہے مگر اس کرزے سے مہنگائی کا ایسا سونامی آئے گا جو عام کے خواہشات اور ضروریات کو مہا کر لے جائے گا وقاس عظیم کی ریپورٹ میں جانتے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ لینا کوئی انوکھی بات نہیں ہے پاکستان ماضی میں کئی بار یہ کرز لے چکا ہے لیکن اس کرز کی شرائط کافی مشکل ہوتی ہیں اس کرزے سے مہنگائی کا ایک توفان آتا ہے جو عام آدمی کی کمر توڑ دیتا ہے یہ جو ایکسچینج ریٹ بڑھے گا تو ہماری امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی ہماری فیول کی پائیسز جو ہیں بڑھ جائیں گی اور پھر جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نظر آتا ہے ٹرانسپورٹ کے قرائوں میں روز مرہ کی ضروری اشیاء میں ان میں اضافہ ہوتا ہے انٹریسٹ جب بڑھتا ہے تو آپ کی کاؤس آف لینڈنگ بڑھ جاتی ہے تو جن لوگوں نے اپنے گاڑیاں لیس پر لیوی ہیں گھر لیس پر لیوی ہوئے اس کی کاؤس جا وہ بڑھ جاتی ہے اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان اپنے پرانے کرزے اتار کر معیشت کو مستحق کم کر سکتا ہے کیمرمین آشر بھٹی کے ساتھ وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آمباد اسلام آمباد میں ہونے والے پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں وزیراعظم نے حکومتی موقف کے دفاع کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومتی موقف درست انداز میں میڈیا اور عوام کو بتائیں عوام کو ہر معاملے میں اعتماد ملیں عوام کو آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کی وجوہات بھی بتانے کی ہدایات جاری کی جائیں دوسری جانب نونی کے ترجمان مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ موجودہ حکومت نے جنت کے جھوٹ بول کر قوم کو دوزخ میں دھکیل دیا ہے ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے حکومت عوام کو حقیقت بتائے کہ وہ ایک ناہل ٹیم اور ٹولہ ہے عظم جو ہمارے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا اور اگر میں آئی ایم ایف گیا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکوشی کر لوں تو قوم تو انتظار میں ہے کہ خودکوشی کی تاریخ کب آئے گی لیکن میں مشورہ دوں گی خودکوشی نہ کرنا کیونکہ وہ حرام ہے لیکن کم از کم اپنا استیفہ ضرور جاری کریں فائنانس منسٹر کا اندھیرے میں اس وقت قوم کو بتایا گیا اور پریس شلیس دی گئی کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے یہ سب سے مشاورت کرنے کے بعد آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی ابتدا کرنی چاہیے بتاتے قوم کو کہ پچھلے دو دن میں انٹر بینک جو ڈالر کا ریٹ ہے اور جو اس کی سطح ہے وہ تاریخی بلندی کے اوپر پہنچ چکی ہے جنت کے جھوٹ بولنے والی حکومت نے مہنگائی کے دوزخ میں دکھیل دیا ہے بتائیں عوام کو کہ ہم لوگوں کی نہ اہلی نہ ہمارے پاس کوئی پولسی ہے نہ ہمارے پاس کوئی ویجن ہے اور وزیر اطلاعات نے ڈالر کی اڑان کو وقتی قرار دے دیا ہے کہتے ہیں بیرون ممالک سے پیکیجز آئیں گے تو ڈالر نیچے آ جائے گا ملک کو گزشتہ حکومتوں نے کرزوں میں ڈبو دیا زشان بھٹے ریپورٹ کریں گے قیمت میں اضافے پر وفاقی وزیر اطلاعات فوات چوہدری نے رد عمل دیتے ہوئے بتایا کہ افواہیں ہیں کہ آئی ایم ایف روپے کی قدر میں کمی کروائے گا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ جوا کھیل رہے ہیں آئی ایم ایف چائنہ سعودی عرب اور یو اے ای کے پیکیجز آنے سے ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی فاہد چوہدری کا کہنا تھا کہ عوام کو حقائق کے بارے میں پارلیمنٹ کے فورم پر اگاہ کریں گے اپوزیشن اگر اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں نوے لوگوں کے ریکوائرمنٹ ہے اسمبلی کی اجلاس بلانے کی اگر وہ ریکوزیشن ڈالتے ہیں اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے وفاقی وزیر اطلاعات کا ورڈ پوسٹ ڈے کی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ادارے جس حالت میں ملے سب کے سامنے حقیقت ہونی چاہیے کیمرا ٹیم کے ہمراہ زیشان بٹی 24 نیوز اسلام آباد تو حکومت نے معیشت کو سہارہ دینے کی باتیں اور دعوے تو بہت کیے لیکن ڈالر کو مہنگا کر کے روپے کی بے قدری کر دی اسی بارے میں حبیب خان کے ریپورٹ دیکھتے ہیں حکومت نے مسنوی طور پر ڈالر کی قیمت کو روکے رکھا لیکن آج ڈالر کو تاریخ سطح پر مہنگا کر دیا خود تحریک انصاف نے اور آج انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 137 روپے پر ریکارڈ کیا گیا ڈالر کی قیمت میں اضافی بوجھ ملکی درامداد اور برامداد پر پڑے گا بیرونی کرزوں اور مہنگائی کی صورت میں عوام کو برداشت کرنا پڑے گا کرنسی ڈیلر اسوسییشن کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر سے مہنگائی کا منہیا طفان برپا ہوگا گزشتہ روز آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بات نے ایک بار پھر پاکستانی روپے کو کمزور کیا اور ڈالر مجموعی طور پر 12 روپے سے زائد مہنگا ہو کر 137 روپے پر ریکارڈ ہوا اور ڈالر کی قیمت بڑھتے ہی جہاں کراچی کے تاجروں کے ہوش اڑ گئے وہیں رکشہ ڈرائیور بھی سی این جی کی قیمتوں میں اضافے پر تبدیلی سے خفا دکھائی دیتے ہیں اسی بارے میں مانیا شکیل کی رپورٹ دیکھئے قیمت 137 روپے ہوتے ہی تاجروں پر بھی پہنگائی کی بجلی گر گئی کراچی کے تاجر بھی اس نئی تبدیلی سے خفا نظر آ رہے ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ روز روز کی اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہمارا جینہ بحال کر دیا ہے دوسری جانے پیٹرول اور سی این جی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان رکشا ڈرائور کے بھی ڈالرز کی قیمت دیکھ کر ہوش اڑ گئے تاجر ہویا رکشا ڈرائور یا ہو عوام سب کا یہی کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے سب کی کمر توڑ دی کیمرامن آقب نقی کے ہمراہ مانیہ شکیل 24 نیوز کراچی اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونے پر شہریوں اور کاروباری افراد نے مہنگائی کا طفان آنے کا خطشہ ظاہر کر دیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے عوام نشانہ بنیں گے پشاور سے آفتہ محمد ریپورٹ کر رہے ہیں انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح پر پشاور کی تاجر برادری پریشان خرید و پروخت تو ایک آفتے سے پورے بازار میں بند ہے یہاں پر اگر ریو ٹو پر چل جائے تو سب کیمتوں پر اثر پڑتے چاہیے وہ پیٹرول چاہیے عام روز مر استعمال کی چیزیں ہم جو ہیں نا مکروز ہیں عالمی اداروں کے ان کا دباو بڑھتا ہے اپنے کرزوں کو نکالنے کے لیے پھر وہ ہمیں سجیشن دیتے ہیں کہ بھئی گیس مینگا کرو فلان چیز مینگی کرو خیبر پختنخوا چیمبر آف کامرس کے صدر کا کہنا ہے کہ نئے کرزوں سے ٹکسز مزید بڑھیں گے اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ کرا برائے راست نشانہ عوام بنے گی ڈالر کو بلند ترین سطح پہ چلا گیا ہے اس سے ہماری انڈسٹری نہیں فلیش کرے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ایکسپورٹس کریں گے تو بہت ناممکن بات ہے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن از ویری ویری ہائی دیگر طبقات کی طرح کرنسی ڈیلرز بھی کام نہ ہونے کا رو نہ رونے لگے ہیں کیمرہ میں نادلان کے ساتھ افتاب امن پشار